اسلام علیکم کو ایکزیکوٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے اس کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے اس میں تو کنٹرول سٹکچر میں کہتا ہے دی ای سٹیٹمنٹ آر سیٹ اف سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یوز تو کنٹرول دا فلو آف ایکزیکوشن انہا پروگرام کسی بھی پروگرام میں جو فلو کو کنٹرول کرتا ہے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں کنٹرول سٹکچر کہتے ہیں کنٹرول سٹکچر ان سی آر یوز تو کمبائن انڈیویڈول انسٹرکشن کنٹرول سٹکچر کیا کرے گا وہ جو لیدہ لیدہ انسٹرکشن ہوں گی ان سب کو اکٹھا ایک یونٹ کی صورت میں کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح ہم آسانی کے ساتھ اس کو ایکزیکوٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے ایک ایکزٹ پوائنٹ ہوتا ہے دوبارہ سن لیں کنٹرول سٹکچر سے کیا مراد ہے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ فلو آف ایکزیکوشن کو کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم انڈیویڈول انسٹرکشن کو ایک لوجیکل ہونٹ میں کمبائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ایک ایکزٹ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ مطلب ٹھیک ہے کہ جب ہم سٹارٹ کریں گے مطلب کوئی بھی چیز ہے اس میں ہدایات ہوتی ہے سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہم ان کو ایک لوجیکل یونٹس میں ٹھیک ہے کمبائن کر لیں گے تو یہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ارگنائز تین طریقوں سے کرتے ہیں اس میں جی ٹھیک ہے مسئلہ جس کے ذریعے پھر ہم اس کی لوجیک جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لوجیک کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کنٹرول سٹکچر کو استعمال کرتے ہیں اس میں جی سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سیکنس سیکنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹیٹمنٹ کو آپ نے کیسے چلانا ہے اس میں ترتیب کو منحوزے خادر رکھا جاتا ہے یعنی ایک سیکنس دیکھا جاتا ہے یعنی جو چیز پہلے آتی ہے اس پہ پہلے عمل ہوتا ہے جو بعد میں آتی ہے وہ بعد میں عمل کرتی ہے ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ 1 ہے 2 ہے 3 ہے پہلے 1 آئی ہے تو پہلے 1 پہ عمل ہوگا 2 آئی ہے تو 2 پہ عمل ہوگا ان سیکنس سٹکچر دا سٹیٹمنٹس اور ایکزیکوٹر اسی ترتیب سے ان پہ عمل ہوگا یہ ایک ترتیب بن جاتی ہے ٹھیک ہے لوجیکل سیکوٹر بن جاتا ہے ایک دفعہ ان پہ عمل ہوتا ہے نہ تو کوئی سکپ ہوتی ہے نہ ایکزیکوٹر مطلب یہ کہ جس پہ ایک دفعہ عمل ہو جائے گا دوبارہ اس پہ عمل نہیں ہوگا اور جو سکپ ہو جائے گی وہ دوبارہ اس پہ عمل ٹھیک ہے یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو چیز ہم نے چلانی ہے وہ ترتیب سے چلانی ہے اس میں کوئی وقفہ یا رکھنا نہیں آنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کے بعد 3 پہ عمل ہو جائے 3 کے بعد 5 پہ عمل ہو جائے ایسے نہیں ہوگا بلکہ سیکنس سے چلے گا ٹھیک ہے جو سٹیٹمنٹ جس طریقے سے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ لوجیکل سیکنس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے all statements are executed exactly once ایک دفعہ عمل ہوگا سب پہ ٹھیک ہے نہ تو کوئی سکپ ہوگی نہ executed آگے selection ہوتی ہے ہمارے پاس selection کہتے ہیں چناو selection structure select a statement or set of statement to execute on the basis of condition in this structure statement or set of statement is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false ٹھیک ہے یعنی کہ جب selection میں ہم اس طرح کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے condition کی بیس پہ کہ کس statement پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ سے کہا جائے اگر اس کے box 40 سے زیادہ ہے تو وہ پاس ہے اگر کم ہے تو وہ فیل ہے یہ selection ہے چناو ہے اب آپ نے دیکھنا ہے conditions کو اگر تو اس کے box 40 سے زیادہ ہوئے تو وہ پاس ہو جائے گا اگر اس کے کم ہوئے تو وہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یعنی ہم کرتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے on the basis of condition یعنی condition کی بنیاد پہ ہم اس کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ہم selection کہتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں جی if then else اور اس کے ساتھ switch وغیرہ ہم استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ particular conditions کے پہت چلتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو صحیح ہوگی اس پہ عمل ہوگا جو غلط ہوگی اس پہ یعنی مطلب conditions کو دیکھا جائے گا condition جو ہے condition اگر صحیح ہوتی ہے پھر عمل ہوگا فالس ہوگی پھر اور ٹھیک ہے selection کا مطلب کیا ہوتا ہے select کرنا select کیسے کرنا ہے condition کی بنیاد پہ شرط کی بنیاد پہ ٹھیک ہے condition میں نے آپ کو مثال دیا کہ جیسے آپ سے کہا جائے چالیس سے زیادہ ہیں تو پاس ہے کم میں تو فیل ہے یا پھر آپ سے کہا جائے ٹھیک ہے کہ اگر اس کے 80 یا رواب ہے تو اس کا ایک ریئے گا اگر کم ہے تو اس کا بیگ ریئے گا ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے یہ selection کہلاتا ہے ہم اس کو selection کا نام دیتے ہیں آگے یہ آتا ہے ہمارے پاس repetition یا loop repetition یا loop کہتے ہیں جی دورانا کسی بھی چیز کو repeat کرنا بار بار چلانا ٹھیک ہے ہم اسے repetition کہہ دیتے ہیں یا loop کہہ دیتے ہیں جیسا کہ آپ سے کہا جائے کہ ایک پیغام ہے اس کو آپ دس مرتبہ ظاہر کریں یا گنتی ہے ایک سے دس تک لکھنی ہے repetition structure execute a statement or set of statement repeatedly it is also known as iteration structure repetition structure include far loop while loop do while ٹھیک ہے یعنی مطلب کیا ہوا کہ repetition میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بار بار statement کو چلانا ہے ٹھیک ہے بار بار اس کو repeat کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں statements ہوتی ہیں یا settle statements ہوتی ہیں جن کو آپ بار بار execute کرتے ہیں آگے ٹھیک ہے repetition loop کہا جاتا ہے اس کو عام طور پر یعنی آپ سے کہا جائے ایک message ہے اس کو دس دفعہ display کریں مثلا اگر condition صحیح ہے تو مثلا پاکستان ہے اس کو آپ نے دس دفعہ لکھنا ہے تب آپ لوگ کو استعمال کریں گے آپ نے ایک سے دس دک گنتی لکھنا ہے تب آپ لوگ استعمال کریں گے ٹھیک ہے آگے پھر آتا ہے function call function call کا مختلف ہوتا ہے function کیا ہے ایک predefined functions ہوتی ہیں function call is a type of statement that move the control to another block یعنی وہ control move کر دیتا ہے کسی اور block کی طرف the control returns back after executing all statement جب وہ block اپنی statement پر عمل کر لیتا ہے وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسا کہ function statement ہے وہاں پہ آگے ٹھیک ہے s1 fc لکھا s2 لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ function move کر جائے control ایک اور block کو طرف اس block کے اندر جتنی statements ہوگی ان سب پہ عمل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ واپس وہ return ہو جائے گا the remaining statements are executed immediately after the function call when the control return جب control return ہو جائے گا پھر وہ execute کر لی گا ٹھیک ہے یہ function call کے بارہ میں ٹھیک ہے یعنی function کیا ہے function call سے کیا مراد ہے کہ ایک code block ہوتا ہے code کا اس کی طرف یہ move کر جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ execute ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ واپس یہ اسی جگہ آجاتا ہے جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ آج کا ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے اللہ حافظ